بسم اللہ الرحمن الرحیم ریاست کی بہتری جان و مال کا تحفظ ریاستی اداروں کا فرض ہے ان کی ڈیوٹی ہے ریاست پاکستان میں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب اور پنجاب پولیس کے جو لودھرہ کے ڈسٹرک پولیس افیسر ہیں عبدالروف بابر گزشتہ رات پانچ ڈاکو پولیس مقابلے میں اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے جو ہے وہ ہلاک ہوئے لودھرہ میں بدلتی صورتحال ساتھ سی پیک کا روٹ ہے ایکسپیکس وے ہے اور دیگر جو تین ازلاہ لگتے ہیں کریمنلز کی امازگاہ بنانا چاہتے تھے کریمنلز اپنے پنجے گاڑنا چاہتے تھے لیکن اسی علاقے سے بیلانگ کرتے ہوئے ڈی پیو نے اپنی پیشہ ورنہ سلائیوں کے ساتھ اپنی بہترین ٹیم کے ساتھ ان کو مار بگایا اور اس کے ساتھ مزید کچھ سوالات ہمارے ہوں گے ڈی پیو سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم سر گزشتہ راہ سر جو انسیڈنٹ ہوا سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہے جب سے پاکستان ازاد ہوا ہے کہ لوگ سچ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے آپ نے میڈیا کے سامنے ہمارے سامنے ہر ایک چیز کو خود ڈسکلوز کیا بتایا دکھایا وہ لوگ تھے کون کرتے کیا تھے ان کے بارے میں قوم جاننا چاہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جلالپور سے تعلق رکھنے والا خپرہ گئیں گے جیسے کہ ہم نے ابھی بریفنگ میں بھی پریس کو بتایا ہے سارے کو بڑے عرصے سے یہ دوہزار پندرہ سے یہ ایکٹیو تھا اور رات جو بندے پولیس کے ساتھ مقابلے میں اس میں ہلاک ہوئے ہیں پانچ بندے ان کا بڑا کرنیت ریکارڈ ہے دوہزار پندرہ سے وہ رابری ڈکیٹی مرڈر کے درجنوں مقدمات میں ایک ایک بندہ پولیس کو مطلوب ہے ملوث بھی رہا ہے اور یہ نوڈرہ بڑا پیس فول ڈسٹیک ہے اس کی ٹیٹی یہ ہے کہ یہ ہر سائیڈ سے اوپن ہے اس کو جلالپور کی سائیڈ سے بھی کریمنلز آتے ہیں جو اس کو تنگ کرتے ہیں یہاں کی عوام کو کھانے وال سے بھی آتے ہیں دریائے سپلٹ کا بیلٹ ہے وہ بھی اس میں استعمال ہوتا ہے بیہاڑی سے بھی تو کامنلی وہ جو ریڈکشن کا فیدہ اٹھاتے ہیں کہ ایک جلے کے ہوتے ہوئے اگر دوسری جلے میں ہم کروائی کریں گے تو شاید اس طریقے سے ہم نیٹ ورک میں نہ آئیں گے یہ جو گینگ ہے کپرا گینگ یہ ہماری ہم اس کو ٹریک کر رہے تھے اور ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم اس کو کسی اچھی جگہ پر ہم اس کو انگیج کریں انفارچنیٹلی وہ ایسی جگہ پر پہنچ جائے کہ پاپولیٹڈ ڈیلیاں ہم ان کو انگیج کرنا پڑا اور اس میں سیویل لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں تین رہگیر زخمی ہوئے ہیں دو پولیس والے زخمی ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ سی آئی اے لودھران لودھران سٹی پولیس سٹیشن کی نفری لودھران صدر ان کا یہ بڑا کمال ہے کہ انہوں نے ان سب کو انگیج کیا دو تو وہاں پر موقع پر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی جو باقی چار تھے وہ فرار ہوئے فرار ہوتے ہوئے انہوں نے آگے سردھانے کی حدود میں رابری کی مستحقل سنیج کیا اور وہاں سے اس کو بھاگنے کی کوشش کی پولیس نے ان کو فالو کیا تو بڑی دیر تک وہاں پر پولیس کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا مقابلے کے انڈ پر جب سرچ کی گی تو تین بندوں کی ریڈ بارڈیز پڑی گئی تو مہت پرولی کراس فائر میں یا پھر ان کے اپنے ساتھیوں کے لگنے سے تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے میں اس کو کامیابی اس تناظر میں مانوں گا کہ الحمدللہ کوئی اتنی پاپولیٹڈ ایریا ہونے کے باوجود کوئی سیول کیویلٹی نہیں ہوئی اور نہ کوئی پولیس کے نقصان ہوا ہے اس کے بعد سر آپ نے جب آئی جی پنجاب کی ہدایت پر اوپن کورٹس کھولی کچھائیوں کا سلسل سٹارٹ کیا ہر ویکنڈ کے اینڈ پر فرائیڈے والے دن عوام میں اور آپ میں جو ایک فرق تھا وہ ختم ہو گیا جو رشوت جہاں سور پہ لی جاتی تھی وہ ففٹی پرسنٹ ڈاؤن ہو کے پچاس رپے پہ آگئی ہے سو پرسنٹ تو پورے پاکستان میں گیا پوری دنیا میں نہیں ختم ہو سکتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اوپن کورٹس ہیں آپ لوگوں کی براہراست بات سنتے ہیں جو سابوارڈینیٹس ہیں ان پر آپ کا جو براہراست ایک پریشر ہے وہ گیا ہے اس سے رشوت بھی کم ہے رول آف لاک کو کیسے یقینی بنا رہے ہیں مہربانی یہ بڑا اچھا سوال ہے اور جتنا اچھا ہے اتنا ہی کمپلیکس بھی ہے آئی جی صاحب کی ڈائریکشن یہ ہے کہ پبلک کو ڈائریکٹ ایکسس دی جائے تاکہ گراس روک لیول تک جا کر ہمیں مسائل کا پتا چل سکے اسی میرے آفیسر کو جو کہ آفیسر میں کاملے نہیں ہوتا آفیسر میں بھی میرے پاس اگر آپ دیکھیں تو روزانہ سیکنوں کے عزاب سے لوگ آتے ہیں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو فرسٹ ٹائم بار رہا ہے جنہوں نے شیطانہ اپروچ نہیں کیا وہ ایزی فیل کرتے ہیں کہ ہم پہلے ڈی پیو کو اپروچ کریں پھر اس کے بعد ہم پولی سٹیشن جائے آپ کا احتساب کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑا سخت ہے پہلے آپ انویسٹیگیشن کرواتے ہیں اور جب اس میں وہ گلٹی پاتے ہیں تو پھر اس کو سزا دیتے ہیں تو ایسا کیوں ہے وقت کی ضرورت ہے یا صرف آپ کا ایک ڈائکورم ہے نہیں وقت کی ضرورت بھی ہے دیکھیں ایک اتنی بڑی فورس ایک اتنا بڑا سیٹ اپ جس میں نائنٹی پرسنٹ پولیسنگ تو پولی سٹیشن پر انڈ ہو جاتے ہیں لوگوں کو مسائل تو پولی سٹیشن پر آتے ہیں اور اگر اس میں آپ اکاونٹیبیلیٹی کا سسٹم نہیں رکھیں گے یعنی جو جہاں پر پاورز ہوں تو ساتھ میں اتنی ہی سپرانگ اکاونٹیبیلیٹی ہونے چاہے گے پاورز وداوٹ اکاونٹیبیلیٹی ہم انشور کرتے ہیں کہ جہاں پر مل آف آئی ڈی کسی کی جہاں پر کسی کی مل پریکٹس ریپورٹ ہو پھر ہم انشور کرتے ہیں آپ کے بارے میں زبان زدیام ہے کہ میں جس ادارے سے بلاؤنگ کرتا ہوں ہم کے پی کے میں بھی گئے ہیں وہاں پہ ہمارے رپورٹرز وہ ڈسٹک کے بتاتے ہیں کہ آپ پیسے نہیں لیتے ہیں رشوت نہیں لیتے ہیں آپ کسی موٹے چکروں میں تیار رہتے ہیں یا ویسے پیسے لیتے نہیں ہیں الحمدللہ میری یہ کنوکشن ہے میری تربیت ایسے ہوئی ہے میرا فیملی بیک گراؤنڈ بھی ایسا ہے کہ ہم مجھے ایک تو نیڈ نہیں ہے اگر کوئی کرپشن کی نیڈ ہوتی ہے تو مجھے کوئی نیڈ نہیں ہے میرا فیملی بیک گراؤنڈ ماشاءاللہ بڑا سٹرانگ ہے دوسرا لائف کے سٹینڈرڈ آپ نے خود سیٹ کرنے ہیں ونس آپ نے سیٹ کر دیئے تو پھر آپ کے سبارڈنیٹس لوگوں کو پتا چل جاتا ہے اس کی یہ سٹینڈرڈ ہے اس سے آگے یہ بندہ نہیں جاتا تو میرے جو بڑے قریبی لوگ ہیں جانتے ہیں کہ میں نے اپنے لائف کے سٹینڈرڈ کو بڑا منیمل رکھا ہوا ہے میں اپنے میمز میں رہتا ہوں اور حمدللہ بڑا ہیپی رہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے روح زمین پر انسان کی فلاح و بیبود کے لیے اس کو ہدایت دینے کے لیے سمجھانے کے لیے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ازار پیغمبر بیجیں آپ چونکہ کوئی بھی ریاست کا جو ریپریزنٹیو ہوتا ہے کسی بھی دارے کا وہ رول مارڈل ہوتا ہے معاشرے کا اس کے براہ راست امپیکٹ اثرات جو ہیں معاشرے پہ ہوتے ہیں آپ لودھرہ میں جب سے آپ نے چارٹ سنبھالا ہے آپ نے قرآن مجید حفظ کیا ہے اور یہ ہمارے لیے بھی بڑی عزاز کی بات ہے کہ کوئی ڈی پیو پولیس کا سربراہ کتنے سپارے حفظ کر لیے اور یہ کیسے محبت ہے میں الحمدللہ یہاں کر مجھے چونکہ میری فورٹی ایر میں یہی ایج ہو گئی ہے تو یہ میرا پراجیکٹ اسپائی پرس نہ لگت چاہے اس کو میں ڈسکلوزتا نہیں کرنا چاہیے تھا رہتا تھا تو میں نے سوچا کہ زندگی تو ایسے گزرتی جا رہی ہے ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری اسائنمنٹ تو میرے ساتھ میرے کاری صاحب میرے ہاؤنس پر رہتے ہیں اور میں ابھی تیسر سپارہ میرا ختم ہونے والا ہے الحمدللہ یہاں لودرہ آ کر میں نے سٹارٹ کیا مشکلات ہوتی ہیں ضرور ریزن بینگ کے ٹائم ڈیوٹی کو دینا ہوتا ہے فل ٹائم جاب ہے فیملی کو ٹائم دینا ہوتا ہے ساتھ میں ہارڈ شپس ہیں بچپن میں شاید یہ ایزیلی ہو جاتا ہے لیکن میں کمیٹڈ ہوں انشاءاللہ ایک نیک گنجی بھی ہو جائے گی بہت شکریہ گزشتہ رات مارے جانے والے ڈاکوں آپ کے لئے خطرے کی علامت ہے آپ کے فیوچر آپ کے چمکتے دمکتے ستاروں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لئے لودرہ پولیس چاکوچو بند ہے ان کے ساتھ ان کی ٹیم سیویل سوسائٹی کا بھی رول ہے وہ بھی اپنے تائیں اپنے ذمہ داری نہیں پھائیں اپنے گھروں کے باہر کیمرے لگائیں اچھے کیمرے ہیں ان کا رزلٹ اپنے بچوں پر نظر رکھیں جائے پہ ڈیپیو صاحب نے بتایا اور اپنے بچوں کی ہم دینی اسلامی تربیات بھی کریں اسلام علیکم